موسیقی نظام اسی وقت درست ہوگا کہ پہلے لٹکائے ہو پھر گراؤ جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی جنہی نے اس گھنونے کاروبار کا حصہ ہے ان کو سزا دو پھر عوام کے یہ پروپرٹیز کو گراؤ جب تک یہ نہیں ہوگا اس شہر کا نظام درست نہیں ہوگا چیف جسٹ صاحب انصاف دیجئے انصاف دیجئے یہ لوٹیز انصاف مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھروسہ کیا تھا سن بلڈنگ کنٹرول اتارٹی کی اینوزی آپ ایس بی اے سے پیسے نکلوائیے آپ اس بلڈر سے پیسے نکلوائیے آپ حکومت سن سے پیسے نکلوائیے لیکن آپ ان لوگوں کی دادرسی کیجئے ان مظلوموں کا کوئی قصور نہیں ہے حیران ہوں کہ اگر بلڈنگ مسمار کرنے کا آغاز کرنا تھا تو ان سے کرتے جن کا پلان ہی منظور نہیں ہوا تھا شہریوں نے 419 پلوٹس کا منظور شدہ پلان دیکھ کر لوگوں نے بکنگ کی تھی سیاسی لوگوں کی پنہ میں غیر قانونی بلڈنگیں بن جاتی ہیں یہ کچھ لوگوں نے سائن کیا تھا اس کا مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اپروول کا نقشہ منظور کاکہ نے سائن کیا تھا منظور کاکہ کہاں ہے کوئی جواب دینے کو تیار ہے وہ پاکستان سے کیسے باہر چلا گیا اس کا کون جواب دے گا ان لوگوں کو جنہی نے 131 کروڑ روپے جمع کر آ چکے اس کا جواب کون دے گا وہ 419 اللوٹیز جو کہ مظلوم ہیں جنہی نے اعتبار کیا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پہ جس پہ انہی نے کہا تھا گورنمنٹ آف سندھ کا یہ ادارہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوگا وہ پکار رہے ہیں کیا ہماری داد رسی کرو ہمیں بتاؤ ہماری رکوم کو کون وہ اپس کرے گا انہوں نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اگر عدالت پینلٹی لگا کر لوگوں کے سرمایے کو محفوظ رکھ سکتی ہیں تو بہت اچھا ہوگا عدالتی احکامات کی تعمیر میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے انہیں نے اپنی زندگی برکی جمع پونجی ان فلیٹوں میں لگائی ہے اور آج یہ مجبور ہے ان کی کوئی آواز بننے کو نہیں تیار ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نہ ڈیمولیشن آرڈر ہے نہ کوٹ آرڈر ہے جس طریقے سے یہ ڈیمولیشن ہو رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی میں دعوت دے رہا ہوں کمیشنر کراچی کو کہ آؤ دکھاؤ آرڈر سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے چیف آؤ دکھاؤ آرڈر اور بتاؤ کہ تم یہ بیلڈنگ کس طرح ڈیمولیش کرو گے کہ آس پاس کسی کو نقصان نہ پہنچے وزیر آلہ سے سوال ہے غریبوں کا کیا قصور ہے انصاف چاروں طرف ہونا چاہیے کمزور کی گردن دبانا انصاف نہیں میں آج دعوت دینا چاہ رہا ہوں چیف پینیسٹر صاحب کو کہ وہ اس مقام پہ آئیں اور دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے کارنا میں میں اس وزیر سعید غنی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جنہیں نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ اگر کوئی بلڈنگ گرے گی تو میں سامنے آکے کھڑا ہوں گا آج صبح چار بجے سے یہ بلڈنگ بلاری ہے ان کو بار بار سعید آ جاؤ مجھے گرائے جا رہا ہے یہ لوگ صرف وعدے کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں عوام کے ساتھ اس موقع پر متاثرین کا کہنا تھا کہ کیا یہ ڈائرہ کیسے ہی ہو گیا بن گیا اس کی تو زمین ہوگی نا سندھ گورمنٹ کی زمین تھی نا یہ سندھ گورمنٹ نے پہلے سیل کی ہوگی اور پھر کئی ادارے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ جگہ جو ہے کنٹونمنٹ کے ایریے میں آتی ہے کنٹونمنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے جب سیل کی تو وہ پیسہ کہاں گیا سندھ گورمنٹ کے پاس گیا نا جن لوگوں نے ہم نے اس میں انویس کی پیسہ ہمارا اس میں کیا خصور ہے یہی کہ ہم نے اپنے جمع پونجی یہ وہاں لگانی شروع کر دی یہ ہمارا خصور ہے اور یہ ہمارا خصور ہے کہ ہم نے سوچا کہ آئندہ مستقبل میں ہمیں ایک اچھی جگہ ایک اچھے فلیٹ پہ رہنے کے قابل ہو جائیں گے یہ ہمارا خصور ہے تو بہتر یہ ہے کہ سندھ جج ساپ کو اس بات پہ کچھ ایکشن لینا چاہیے لوگوں کو بھی اور سندھ گورمنٹ سے معلومات کر کے اور پھر ہمارا اس کا جو بھی بندہ ہے آپ ہمیں پیمنٹ کریں جو ہم نے وہاں پیمنٹ کری آپ ہمیں پیسے دیں بے شک اس کو ملک کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بھی ریسپونسیبیل ہے اس کا مصد ہے صرف ایک اس کے مالک کو جس نے جس سے بھی اس نے پیسہ لیا ہے زیادہ اس نے کوئی کی ہے تب ہی تو اس نے پرچیز کیا تو پیمنٹ کرنے والا تو ہمارے کا پتہ ہے کہ جو لوٹا جیسے سن رہے ہیں اس کا نام ناصر لوٹا ہے یا جو کچھ بھی ہے لیکن دوسری طرف اور جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کے اس کیمپین کو چلاتے ہیں تو اس کو کٹلائز کرنا چاہیے اور اس کو اس کی باقعدہ ایک پالیسی ہونی چاہیے اور میری ریکویسٹ ہوگی فیوچر میں کوئی بھی پروجیکٹ انٹرڈیوز کرایا جائے اس کی ساری کی ساری فارمیٹیز کو چیک کرنا چاہیے نہ صرف اداروں کو نہ صرف میڈیا کو بلکہ کوٹس وغیرہ بھی جو نا اس کو اٹسٹ کرنا چاہیے کوٹس کو کہ وہ بھی سیٹسوائی ہیں یا نہیں ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کا مال اور ان کی جان بھی محفوظ ہوتا جس طریقے میں نے سنا کہ یہ ڈیمولش کیا ہے اس میں مزدور بھی نیچے نیچے موجود تھے جو سو رہے تھے ان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی پلر وغیرہ نیچے کوئی بیلڈنگ اگر گر جاتی نیچے تو ان کی شہادت بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی جو کٹنگ کی ہے جو چلایا ہے کوئی سیکوئنس نہیں ہے اس کی جہاں سے مردی میں ہے جو پلر چاہا اس کو توڑ دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی